اسلام علیکم علامہ شفیل قادری صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علامہ آپ کو قادری میڈیا ڈاٹ کوم پر خوش حمدیر کہتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پانچ مئی کے بعد جو محالف فریکن نے کوئی جلسہ کیا جس کا وہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اس کا ویڈیو دیکھنے کو ملی ہیں اس میں کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور مفقر اسلام کو ریٹرن ٹکٹ کی آفر کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور مناظرہ کریں اور دوسرا وہ جو ویڈیو دکھا رہے ہیں اسی کے اندر انہوں نے پانچ مئی والی ویڈیو دکھا رہے ہیں اسی کے اندر انہوں نے اشتہار بھی دکھایا ہے جو اشتہار یہ ثابت کر رہا ہے جس کو پر لکھا ہوا ہے کہ حضور مفقر اسلام جو ہیں وہ مناظرے سے فرار ہو گئے ہیں اس میں اور انہوں نے کافی کچھ حلقے کلمات بھی کہے ہیں ہم میں آپ سے یہ دو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ پانچ مئی کو ہم یہ ریکارڈن قرار رہے ہیں اور حضرت صاحب جو مفقر اسلام فرار ہو گئے ہیں اور ساتھ میں وہ اشتہار بھی دکھا رہے ہیں ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو پتا تھا کہ حضور مفقر اسلام نہیں آئے گئے اور انہوں نے اسی وقت اشتہار بھی بنا لیا اور اس کو شائعہ بھی کر دیا اور اگر ان کو یہ پتا تھا کہ وہ نہیں ہیں تو پھر ان کو مناظرے پہ آنے کی یا فرار کرنے کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جس بندے نے یہ کہا ہے کہ ہم حضور مفقر اسلام کو ریٹارن ٹکٹ آفر کرتے ہیں تو کیا ان کو کسی کوئی بیک گراؤنڈ پہ کسی کو یعنی کہ بیک سے کوئی پیسہ مل رہا ہے یا کوئی حکومت ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اہلِ بیعت کا جو ہے کہ وہ بیعتبی کریں اور گستاخیاں کریں جیسا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے کہ جو آج سے چودہ سو سال پہلے یزید اور حسینیت کے درمیان تھا کہیں وہ تو آج منظر عام نہیں ہو رہا اس کے بارے میں اگر آپ کچھ مناسر سمجھیں تو آپ روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ قادری قادری صاحب بات یہ ہے کہ آہلِ بیعت کے خلاف جنگ یہ شروع سے جاری ہے اور یہ رہے گی لیکن مٹھتے ہیں مٹھ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹھا ہے نہ مٹھے گا کبھی چرچہ تیرا یہ مختار سخفی سے لے کے مختار رزوی تک اور یزید سے لے کے فدائی یزید تک تو یہ لوگ انشاءاللہ مٹھ جائیں گے جس طرح مختار سخفی بھی جو ہے جھوٹا جو ہے وہ مدیانِ آلِ بیعت کی عظمت کا ایک مدعی تھا لیکن وہ جھوٹا تھا اور بعد میں اس کو وہ سزا ملی کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعوی بھی کیا تو آرِ رسول کے منکرین گستاقوں کا دنیا میں بھی وہ ضلیل ہوں گے ہو رہے ہیں تاریخ خواہ کے سامنے ہیں کہاں ہیں یزید انہوں نے بھی یہی کیا تھا سلطنتِ اباسیہ نے بھی یہی کام کیا تھا یہ لوگ کہاں ہیں تو جہاں تک مناظرے کا تعلق ہے جس میں یہ مختار سقفی کی اولاد جو ہے یہ مختار عزوی اپنے آپ کو کہلاتا ہے میں نے خود جا کے اس سے بات کی وہ خدا کا خوف کرے مسجر میں بیٹھا تھا میرے سے آگے اس نے بات کیوں نہیں مناظرہ کیا اس میں ہم تو گئے تھے ان کے پاس اب ان کو پتہ بھی تھا حضور مفقر اسلام جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہیں تو وہ بھی تشریف لا رہے ہیں تو وہ جناب ان کا اگر اتنے سچے تھے تو وہ بات کرتے نا ہم سے کیوں نہیں بات حضور صاحب سے بات انا کا مسئلہ مسئلہ جو تھا نفس مسئلہ جو تھا وہ نعرہ حیدری اور نعرہ تحقیق پر بات تھی تو ہم سے بات کرتے حضور مفقر اسلام کے غلاموں کے پاس بات کرتے تو وہ سے کہتے ہیں جی اخباریں نے دیا ہے وہ دیا ہے وہ دیا اور میں وہاں کھڑا ہوا ہوں اگر وہ ویڈیو اس وقت کاش کے کچھ لوگ کر رہے تھے وہ مل جائے کلپس تو وہ یہ جا کے وہ پگڑی ایک باندھ ہوئی تھی جا کے بیٹھ گیا ہے تو میں مختار سکفی اولاد کو کہتا ہوں کہ اگر اتنی تم میں جرتی اس وقت کیوں نہیں کیے اور بعد میں جب تمہیں کسیٹ کے نکالا گیا ہے تو تمہارا ساتھ وہ مرکز جماعت حال سنت کا جو تم نے وہاں دفتر بنائے ہوا ہے وہاں چند وہ ٹٹو قسم کے لوگ بیٹے ہوئے تھے وہاں بیٹے تھے وہ تھے کہاں تم کہاں تم نے چلزہ کیا ہے اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو پھر دوسرا یہ ہے کہ تم کہتے ہو فرار استغفاللہ یہ ہے وہ ہے بات اوہ بھائی وہ حیدری بلڈ ہے حضور مفقر اسلام جن کے والد گرمیت تاریخ میں اس مختار سکفی اور فدا یزیدی اور ان تمام خارجوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت علی کی کوئی آپ غزوے میں سریعہ میں آپ کی جنگ میں کوئی تاریخ بدلائے جس سے حضرت مولا مشکل کوئی شاہ صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ واپس آئے ہوں حضور تو یہ حضور کا خون ہے علی کا خون ہے مفقر اسلام میدان سے بھاگنے والے وہ بھاگنے والے تم اور تمہارے پاپ دادا بھاگے ہوں گے حضور مفقر اسلام نہ بھاگے ہیں وہ مرد میدان مرد جنگ جو مرد مجاہد ہیں وہ حیدری بلڑ ہیں خوز پاک کے لڑھ لیں یہ تمہیں غلط بہمی ہے وہ بھاگیں ہیں ایسے تم گدر ببیاں مارتے رہتے ہو انشاءاللہ تمہیں اگر اتنا شوق ہے تو حضور مفقر اسلام انشاءاللہ میں کے ہنڈ میں آ رہے ہیں تم آؤ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیو ٹکٹ اور خدا کا خوف کرو تم مہینے کی ترخواہ تمہیں مسجد سے نہ ملے تو تمہارے بچوں کی روٹی نہیں چلتی تم چندہ کر کر کے بچوں کو روٹی کھلاتے ہو مہینے کا تمہارا گزارہ نہیں ہوتا تو تم لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا ٹکٹ تمہیں کہاں سے آ گیا تمہارے پاس اور وہ فدا یزید دیکھو جس کو اپنے استاد نے مدرسے سے نکال دیا ہے جو پاغی ہے جس کے پاس کہاں اتنا سے پیسہ آ گیا ہے تو اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کوئی قوت حیثی ہے جن سے تم پیسے لے رہے ہو تو بھائی جو پیسہ دیتا ہے وہ اپنا مقصد کا کام لیتا ہے اپنے مشہد کا کام لیتا ہے تو یہ تم ضرور موٹ کی چٹی ہے تمہارے پاس گراہ اللہ اور کا نہیں وہ بھی تمہیں چندے کر کے دیا گیا ہے اور تم یہ کہتے ہو حضور مفقہ اسلام کو ریٹنٹی کر رہتے ہیں وہ چندے خورو حرام خورو تم اتنی بڑی شخصیت کو للکار ہے جن کے گیارمی کے نام جن کے جتان پاک کے گیارمی کے نام کے پیسے کھاتے ہو گیارمیاں کرتے ہو اور ادھر کہتے ہو تو یہ جھوٹے ادھر کہتے ہو ہم شہرِ خدا کے ماننے والے مختار سکھوی بھی اسی طرح کرتا تھا وہ ایک جھوٹا مطیعان شانِ آلِ بیتا انفظر محبت جھوٹھی موٹھی کرتا تھا اندر سے اس نے بھی جو کیا تاریخ آپ کے سامنے ہے پھر اینڈ جو اس کا نتیجہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ کبھی مولا شہرِ خدا کہتے ہیں کبھی حوصفہ کا نام لیکھتے ہیں یہ دونوں خارتی ہیں یہ سارے خارتی مولا ہیں ان کا آلِ رسولی دشمنی آلِ بیت ہے اور مم مات آلہ بوزِ آلِ محمدن ماتہ منافق اور کافرہ امام راضی کو اٹھا کے دیکھ لو اس تفسیرِ کبیر کے اندر اور وہ بھی جارولہ زمکشری جس کا یہ زوگ نہیں تھا وہ بھی موتزلہ تھا جار موتزلہ ہو کے بھی اس نے شانِ آلِ بیت کی حدیثیں گوٹ کی ہیں اور تم اپنے آپ کے رضوی کے لاتے ہو خدا کا خوف کرو کس رضا کے تم ماننے والے ہو وہ رضا آلِ بیت سے تم محبت کرنے والا ہے اور تم جھوٹے تم یہ رضوی نہیں ہو تم مختار سخفی کی اولاد ہو تم یزید کی اولاد ہو کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور آلِ رسول کے جو ہے توہین کر رہے ہو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا یہ تم اپنا آپ بگا رہے ہو اپنے آپ کے لئے جہنم خرید رہے ہو تو باقی اب بات تمہیں اتنا شوق کے مناظر ہے کہا ہم سے کیوں نہیں کرتے ہو کیا بے رہے آلِ رسول سے ہم ان کے معنی میں ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں آؤ نا میدان میں کہاں چاہتے ہو ہم تمہارے گھر کے لئے آ جاتے ہیں تم اپنے جو ہرے بندباس کرو شرائط ہے مناظرہ تائے کرو تو اس کی کوئی تحضر ہوتی ہے کہ تمہاری طرح پہنکڑا نہیں ہوتا کتے کے طرح پہنک دیتے ہو اس کے براہ پر تم شرائط تائے کرو جہاں چاہتے ہو ہم تمہارے حضور رکھوں فکر اسلام کے غلام تیار ہیں مناظرے کرنے کے لئے مناظرے تمہاری نسلوب تو تمہیں کیا پتا مناظرے تو یہ کم سے ثابت ہو گیا دیکھن مختار صفی کو اس کو میں چیلنج کرتا ہوں مختار صفی کو اے مختار صفی بتا تیرے پاس تیری ویلیو کتنی ہے تو چندے والی مسجد میں رہتا ہے کمیٹی کے رحم و کرم پہ رہتا ہے انہی کا کھاتا ہے انہی کا کھاتا ہے تیرے پاس اپنی دولت کتنی ہے کہاں سے پیسے لائے اور دوسرا وہ لونڈا دے وہ یزید کی اولاد جو ہے وہ فدہ یزید تیجھے تو تیرے استان پاوی کر کے آرامی کر کے نکال دیا ہے تیرے پاس اتنا ڈیڑھ لکھ آ کہاں سے آگیا ہمیں پہرے بتاؤ تو سہی پھر اتنا کے باتیں کرتے ہو ہم ریٹرن ٹکر دیتے ہیں یہ بکواہ صاحب بند کرو انشاءاللہ حضور محفق کر السلام جا رہے ہیں یکم جون سے پہلے پھر دیکھتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کہ کس طرح تمہارے پیچھے جو جدھرے تمہارے سازشی ٹھولے اور وہ بھی آستے آستے بھاگ رہے ہیں اب کوئی تمہارے لکھ رہا ہے جو استاد تمہارا جنہوں نے ابھی کوئی کہتا ہے جی ہمیں پتا نہیں تھا اس بہیمان و بدبختوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی عظیم شخصیت کو جو ہے سبو شتم کرنا تعالی رسول کی بارگاہ میں گز ابھی وہ سارے سارے واپس آ رہے ہیں اور تناہ تم رہ جاؤ گے اس دنیا میں بھی زنیر و خور ہو گے تو آگے جہنم کی ایدن بنو گے خضرت میں جی جی میں آپ کو سوری ماتر چاہتا ہوں لیکن ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریٹرن ٹکٹ بھی بات کے حوالے سے کہ جب حضور مفقر اسلام نے اپنا انٹرنیٹ پہ ریکارڈ آپ نے ریکارڈ کروایا ساتھو آپ نے فرمایا تھا کہ میں یعنی کہ آپ نے جلالی اور فدار عزوی کو مخاطبہ فرمایا تھا کہ میں تم سے کیا تمہارے بڑوں سے بھی مناظرے کے لیے تیار ہوں ان سے مناظرہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو ساتھ محضور مفقر اسلام نے فرمایا تھا کہ میں پانچ یعنی کہ یکم جنگوں کو پاکستان پہنچوں گا تو اگر ان کو مناظرے کے اتنا شوق تھا تو جیسا آپ اور آپ کے پیر بھائی اور پیر انور شاہ صاحب کی قیادر میں آپ لوگ ایک حسینی فوج کی طرح آپ گولرہ شریف اور لہور میں پہنچے تو ان کو پتا تھا کہ خضور مفقر اسلام یوکے میں تشریف فرما ہے تو ان کے بڑے تو یہاں یوکے میں رہتے ہیں تو کیا ان کو نہیں جائے یہ خیال آیا کہ ہم خضور مفقر اسلام جا کے پانچ میگو مناظرہ کریں لندن میں اس کے بارے میں آپ کچھ بزارت فرمایا چاہتے ہیں خضور بات یہ ہے کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ کوئے بدرا پانہ بسیار یہ صرف ابھی بہانے تلاش کر رہے ہیں آگے جو ہے نا وہ ایسے ایک بچونگڑے قسم کے جو ہے نا یہ لڑکے آگے کرا کر کے وہ اپنے آپ کو اب چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپ نہیں سکیں گے لیکن ہم ان کے بھی گھر تک جائیں گے بات تو یہ آپ نے صحیح فرمائی کہ جب ان کو پتا ہے وہ یوکے بیٹھے ہیں حضور مفقر اسلام آج میں جلدی کیا تھی کونسی کیامت ٹوٹ پڑ رہی تھی صرف یہ بہانہ زازی کے کس طرح آل رسول کی جو ہے تحقیر کی جائے آل رسول کی جو ہے توہین کی جائے تو آل رسول کی توہین اور تحقیر تمہیں جناب مبارک کو ٹٹکے کرو یہ یزید کا ورثہ ہے یہ منافقین کا ورثہ ہے یہ بڑے بڑے بدبختوں کا ورثہ ہے تم کرو ٹٹکے تمہیں مبارک ہو جشن مناو تم آل رسول کی جناب مخالفت کے تمہیں فیدہ ہوگا فیدہ کیا ہوگا کہ تمہاری قبریں مٹیں گی تمہاری نسلیں مٹیں گی اور جنہوں نے پہلے کیا ان کا تو سبق دیکھو بات تو یہ جنہیں نے حال رسول کی عزت کی ہے جنہوں نے حال رسول کی عظمت کی ہے اب عارفِ کھڑی کو دیکھیں نا وہ جوتہ سید زادی کا انہیں کیا کہا تھا کہ میرے کفن میں ڈال دو انہیں کہا کیوں انہیں کہ جب قبر میں میرے آقا آئیں گے کہوں گا آل اولاد تریدہ ممتہ مہ کمگار زیانی پاؤ خیرات محمد نے صدقہ شاہ جلانی کروڑوں لوگ ان کو سلام کرنے جا رہے ہیں کوئی تاریخ میں بتلاو تو صحیح نہ مختار سکتی اور فدائی یزید میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے پڑوں سے پوچھتا ہوں کوئی تاریخ میں بندہ بتاؤ جنہوں نے حال رسول کے ساتھ ٹکر لیے اس کے کوئی روزے بنے اس کی دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں سوپر پاور بھی ہوا ہے تو پاش پاش ہو گیا ہے اور اگر بڑی سے بڑی طاقت بھی ہوا ہے دنیا ان کو سلام کر رہی ہے تو that is a conclusive evidence یہ ایک قطع شہدت ہے اور تمہیں کیا چاہیے باقی تم جیسے پہلے پاؤنگ پاؤنگ کے مر گئے ہیں تم بھی پاؤنگ پاؤنگ کے مر جاؤگے تمہیں کچھ نہیں ملے گا حال رسول یہ فضل الہی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عظمت عطا فرمائی ہے انہیں عزت عطا فرمائی ہے یہ رب کا معاملہ ہے اور رب نے اپنے فضل سے کیے تمہارے پاؤنگ سے کچھ نہیں ہوگا جیسے رات کو چہدری کے چاند کو جو ہے کتہ پاؤنگ نے رہتا ہے تو کیا اس کی شان کم ہو جاتی ہے برحال اس کے باوجود بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بزاری زمان نہ بولیں اب جس طرح انہوں نے پنڈی میں اسچارات لگا دی ہیں وہ باگ ہیں لاکھ لعنت ہیں تم پر میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں شفیل قادری اور حضور کے تمام غلام آزر ہیں تم کہ تم لڑائی کرتے ہیں یہ کتوں کی طرح پیچھے اور نہ سامنے آ جاؤ رات کو دو بجے پہر میں جا کے اسچار لے گا نا یہ کونسی جوان مردی ہے میں جوان یہ سمجھتا ہوں کہ چورائے میں کھڑے ہو جاؤ اسچار کھڑے ہو کے آؤ میدان میں پھر میں دیکھوں گا کہ تمہاری چھاتی میں ماں کا کتنا دودھ ہے تو رات کو اس طرح تو جو ہے بادشاہ کو بڑی دنیا کو گالیاں دی جا سکتی ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے جو کسی کو گالی دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دیتا ہے تو تم حضور مفقر اسلام کو گالیاں دے رہے ہو حضور کو گالیاں دے رہے ہو اور اس نبی کی حال کو گالیاں دے رہے ہو جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ کام ابو جہل نے کیا ہے یہ کام تو عطبہ و شہبہ نے کیا ہے یہ کام یزید نے کیا ہے یہ کام منافقین نے کیا ہے اور تم کلمہ بھی پڑھتے ہو اور ڈاڑیاں رکھ کے کام کو کرتے ہو تو تمہارا جو ہے وہ کہرورہ جہاں ملتا ہے وہ ہمیں بھی بتا ہے باقی میں آخری میں ایک میسیج پھر دیتا ہوں اگر تمہیں اتنی یورت ہے تو یہ اشتہار لے کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ نہ کہا ہو تو پھر ہم تم سے بات کریں گے یہ اشتہار کس طرح لگتا ہے بات کس طرح ہوں قبل علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکال کر یہ ایک تھوڑے سے وقت میں ایک جامعہ قسم کا آپ نے پیغام پچھایا آپ کا بہت شکریہ ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں اسلام علیکم کہ یہ بھونک بھونک کے نہ مرے ظلیل و خوار ہو کے نہ مرے تو پھر ہم جھوٹے ہیں انشاءاللہ تلائیہ دیکھ لینا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل رسول کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور اسی پر وہی بات ہے کہ میں اس شیر پر ختم کروں گا حضرت امام شافی رحمت اللہ کہ آل النبی زریعتی وَهُمْ اِلَيْهِ وَسِیلَةِ اَرْجُبِهِمْ اَوْطَاغَةً جس کو دیکھو وہ آل رسول کی غلامی کا بٹا گلے میں ٹال کے کوئی کہاں سے آوازیں دے رہا ہے کوئی کہاں سے بوڑ رہا ہے اور یہ کتے ہیں پھونک رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آل رسول کی عظمت اور محبت عطا فرمائے بہت شکریہ بے علامہ صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم